دو سال تک سب یہی سمجھتے رہی کہ مونہ زندہ ہے لیکن مونہ کا دو سال پہلے ہی ختل کر دیا گیا تھا ختل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جس کو وہ پیتا کہتی تھی سپاہی تھا سوریندر سنگرانہ سوریندر سنگرانہ نے ایک طرف پیار میں مونہ کو مار ڈالا اس کے بعد سے آپ پولس سے اس معاملے میں ہر اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر سازش کیے کڑیاں بنی گئے ہیں اور ساتھے ساتھ نالے سے جو شاہ برامت ہوا ہے جو ہڈیاں برامت ہوئیں ان کی بھی جانچ کی جا رہے ہیں ایک طرفہ پیار میں کلر بنا سپاہی دو سال تک اپنی ہی پولس کو چھکایا شاتیرانہ ساجش میں اولج رہے پولس افسر سپنوں کی اچھی اڑان والی مونہ کو ملے گا انصاف سوریندرانہ کی ساجشوں کے تار اب کھولیں گے یہی ہے وہ سوریندرانہ جس نے ایک طرفہ پیار میں دلی پولس میں ہی سپاہی رہی مونکہ کا بیرہمی سے قتل کر دیا اور اس کو دلی کے علی پور کے ایک سون سان جگہ پر لے جا کر نالے میں فیک دیا اوپر سے پتھر ڈال دیئے تاکہ لاش برامد نہ ہو سکے ہوا بھی وہی مونکہ کی لاش پورے دو سال کے بعد برامد ہوئی وہ بھی تب دلی پولس کی کرائم برانچ نے پیشےور طریقے سے جانچ کی اور اس کے ہاتھ سوریندرانہ کے گریبہ تک پہنچ گئے آج ہم آپ کو اس شاتر پولس والے کی ہر چال کے بارے میں بتائیں گے جن سے وہ پورے دو سال تک اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال رہا تھا اس کی سب سے بڑی چال تو یہ تھی کہ مونکہ کو زندہ بتایا جائے تاکہ نہ تو مونکہ کے گھر والوں کو شک ہو اور نہ ہی پولس کو اس کے لئے اس نے پانچ کام کیے اس نے مونکہ کے نام سے فرجی سرٹیفیکٹ بنوایا اس نے مونکہ کے سمکارڈ کا استعمال جاری رکھا مونکہ کے بینک ہاتے میں بھی لیندین کرتا رہا گھر والوں کو مونکہ کے ریکارڈڈ سندیش سنواتا رہا اور ہوتلوں میں مونکہ کے نام کے فرضی دستاویت چھوڑے ہر چال کا مقصد یہ تھا کہ لگے کی مونکہ زندہ ہے اب پولس ماملے کی ایک سے ایک کڑی جوڑ رہی ہے ہر اس جگہ پر پولس جا رہی ہے جہاں سریند رانا یا اس کا ساجش میں شامل سالہ راوین گیا ہو ساجش کی لوکیشن نمبر ایک لوکیشن ہے جھجر رہتک روڑ کے پاس بینگل گاؤں یہاں کے بھگت سنگھ دھابے کے مالک سمدر سنگھ نے راوین کی پہچان کر لی ہے لوکیشن نمبر دو چرکھی دادری یہاں کی موبائل شاپ سے راوین نے کسی شخص کو فرجی کاغچ پر سم دلوایا تھا لوکیشن نمبر تین سنگھرور پنجاب یہاں کے ایک ہوتل میں راوین ایک لڑکی کے ساتھ ٹھہرہ تھا لڑکی کو مونا ثابت کرنا چاہتے تھے راوین اور اس کا جیجہ سریند رانا اس ماملے میں دلی پولیس کی جاچ کافی حد تک جو فرنسک ایویڈنسز ہیں ان پر ٹکی ہے سب سے پہلے پولیس یہ پتہ لگائے گی کہ جو کنکال برامد ہوا ہے وہ مونکا کا ہے یا نہیں ہے ایڈ با جب یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کنکال مونکا کا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ثبوت ہوگا کیونکہ یہ کنکال پولیس نے آروپی کی نشاندہی پر برامد کیا ہے اس کے بعد پولیس جو عام طور پر اور کب آروپی کی موجودگی تھی اس کے آدھار پر بڑھے گی لیکن اگر کہیں یہ کنکال مونکا کا نہیں نکلا تو دلی پولیس کے لیے خاصی دکت ہو جائے گی ایک اور سچ یہ سامنے آیا کہ سورین نے مونک کی آواز ریکارڈ کر لی تھی وہ بھی کسی ایپ پر نہیں بلکہ ریکارڈر پر اسی آواز کو رابن کو بھیجا جو ایڈٹ کر کے مونک کے پریوار والوں کو سنواتا تھا ادھار پولیس کڑی سے کڑی ملا رہی ہے تاکہ سوریندر کو اس کے کیے کی سزا دلائی جا سکے جو کنکال علیپور میں ملا ہے اس کا ڈینے کروایا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ رپورٹ جلد سے جلد آئے دلی پولیس اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آروپی نے کتنے پہلے سے قتل کی ساجی شرچی تھی کیونکہ جس طریقے سے اس نے قتل کے بعد پورے پریوار کو گمراہ کیا وہ بہت چوکانے والی بات ہے یہاں تک کی جو وہ ریکارڈنگ پریوار کو بھیجتا تھا یا بات کرواتا تھا اس کے لیے اس نے کوئی ایپ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایپ کے جریعے وہ پکڑا جا سکتا ہے اس کے لیے وہ دوسرا موبائل فون ریکارڈنگ موڈ پر رکھتا تھا اور جو ورڈ چاہیے ہوتے تھے اسپیسپک وہ ریکارڈ کر کے پھر ایڈٹ کر کے وہ آگے بھیج دیا کرتا تھا پولیس کی کوشش یہ ہے کہ ہر تکنی کی سبوت جمع کیے جائیں تاکہ فلمی انداز میں جو ساجش رچی گئی تھی اور جس میں اُلج کر پولیس بھی رہ گئی وہ پوری ساجش کھل پائے ہیمان شمشرا آج تک